ہوتے ہیں اور لوح محفوظ پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ کر بتا دیتی ہیں وہ تیرے دل میں چھپے خیانوں سے بھی واقف ہوتے ہیں آلہ حضرت پیر سیادرین نواز حضرت خواجہ محمد شعورت العارفین شمس عبدیر سیادرین رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنی محفر میں تشریف فرما ہے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تاری تاری گولڑا آپ کے منظور نظر خلیفہ چھپے سے آیا آپ پیچھے بچے گلن کر رہنے بیٹھیں چھپ کر آؤ بس تھوڑے رہے بند باستہ آگری یہ ایک توجہ رکھا ہے حضرت پیر سیادرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ محمد شمس عبدیر سیادرین شاہدرین آپ اپنی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں پیر بھائیوں کا جنہ قفیر ہے اور پیر مہر علی شاہ چھپے سے آ کر پیر سیادرین کی پشت انور کی جانے پیٹھ گئے اس انداز میں کی پتہ نہ چاہتے ہیں آ کر بیٹھ گئے پیر بھائی آتے رہے دست بوسی کرتے رہے اجازت چاہتے رہے جنیوٹ کے ایک شاہ سائے پیر سیادرین نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارکی حضور والا مجھے بھی اجازت نیت فرمائے گئے تو حضور پیر سیادرین نے شاہ صاحب کا نام لے کر انہیں اجازت دی زیادرین نواز بکر جو بھی نام تھا آپ نے فرمایا زیادرین شاہ صاحب یہ امررین شاہ صاحب تمہیں اجازت ہے تم گھر چلے جاؤ چنیوٹ کے شاہ صاحب کا نام لے کر پیر سیادرین نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے تم گھر چلے جاؤ پشت کے پیچھے بیٹھے پیر میرے لئے شاہ صاحب کا دل تڑا ہوتا اور دل میں تمنہ پیدا ہوتا کاش آج میرا پیر مجھے بھی میرا نام لے کر اجازت دیتا بیٹھے پیچھے ہیں حضور پیر صاحب آگے بھی بھائیوں کی طرح متوجہ ہیں دل میں شوق انگڑائیاں لے رہا ہے اور تڑا پیدا ہوئی کہ کاش آج پیر سیال کی زمان پر میرا نام جاری ہو جاتا میرا نام لے کر مجھے پیر سیال کبھی اجازت دیتے بس دل میں یہ خیال تھا سوچی رہے تھے کہ پیر سیال نے پیچھے مان کر دے پیر سیال نے حالانکہ وہ چھپکے سے بیٹھے تھے چھپکے بیٹھے تھے اپنے آپ کو چھپانا جاتے تھے دل میں خیال پیدا ہوا پیر سیال نے پیچھے مر کر دیکھا اور کیا ہے شایف فرمایا قدید ساڑا میرے لے شاوی گھر چلا جاتا قدید ساڑا پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال قدید ساڑا مہر علی شاہ بھی گھر چلا جاتا مہر علی شاہ کو مہر علی شاہ کوئی نہیں کہتا تھا پہلے نام کیا تھا مہر شاہ ماں نے رکھا بھی مہر شاہ تھا ماں بھی مہر شاہ کے نام سے پکارتے تھی باپ بھی مہر شاہ کے نام سے پکارتا تھا وسیر کے لوگ بھی مہر شاہ کے نام سے پکارتے تھے داد کی نان کی برادری جدنی بھی تھے ساری مہر شاہ کے نام سے پکارتے تھی جب میرے پیر سیار کی زمان پر میرے علی شاہ آ گیا پھر محر شاہ نہ رہا میرے علی شاہ بڑھ دی پھر میر علی آئی دنیا میں میر علی شاہ کا نام ہے یہ میرے علی بنایا تو کس نے بنایا پیر سیار نے بنایا دن میں شوق تھا پیار تھا خلوط لے کر آگئے درے پیر سیار پر تو پھر میر شاہ نہ رہے میرے علی شاہ بڑھ دی یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ دل میں چھپے راتوں کو بھی جان لیتے ہیں میرے استاد محترم حافظ حاجی ولی قبلہ حافظ ولی محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ رائے محمد اشرف ڈڑی صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور میں بڑے پیار سے استاد ان کا نام لیا کرتا تھا اگر میں کہہ دوں تو یہ نراض نہ ہوں استاد فرما دیتے ہیں اچھرے مچھرے استاد محترم کیونکہ بڑا استاد محترم کا کام کرتے تھے میں واللہ کہوں آپ جانتے ہیں آپ کے قریب ہے استاد میرے رشتے دار بھی ہیں استاد بھی ہیں میرے والد کے رشتے کے اعتبار سے معامل لگتے ہیں تو جب غلے شہر میں پانی کی باری ہوتی تو اچھرہ مچھرہ یاد آتا تھا اور جب ادھر کھیکہ لے ہوا تھا سیال سرین میں جب بھی پانی کی باری ہوتی تو دس کا پیار سے نام بکارتے تھے اور ایک اور بڑی مثال استاد محترم فرما دے ہوں کیونکہ ڈڈی ہے نا تو استاد محترم جب دھوڑ کے لائے میں آنا ہے میں رکی دوں پاہ گئے ہوں میں آتا استاد لوڑ پاہ آتا دھوڑ کے لائے میں آتا استاد فرما دے ہوں دھوڑی یہ تا لگتی ہے دھوڑی دوں دھوڑی یہ تا لگتی ہے استاد محترم قبلہ حافظ ولی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیہ جو ان کے بھی استاد ہیں میرے بھی استاد ہیں پورے زمانے کے استاد ہیں آپ نے اکثر لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوگی وہ وہ ہستی ہیں انہوں نے پچاس سال سے زیادہ سا حضرت کے آستان مقدس نشان پر بیٹھ کر قرآن کریم کی سکمت فرمائی گئے واقعہ تو خیر بڑا طویل ہے کہ یہ کیسے انتخاب ہوا اور شاید سلام عنہ محمد اللہ تعالیہ آپ صرف پیر نہیں تھے زمانے کے عجل عالم حافظ و قاری تھے اور قرآن کریم کا بڑا شوق تھا ایک مرتبہ استعان مقدس نشان پر شبینے کا مقابلہ رکھ لی استاد محترم اپنی زبان سے فرمایا کرتے تھے اور وہ الفاظ آج میرے کانوں میں گونج رہے ہیں استاد محترم خود سنایا کرتے تھے کہ شبینے کا مقابلہ تھا آپ نے علاقے کے بڑے بڑے عجل حافظ آپ نے بلا لیے دعوت دی ساری رات شبینہ اترا جب میرے استاد محترم کی باری آئی نا تو جس طرح آپ سادے سے سریلے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے خود بھی جھومتے تھے اور مدنے کو جمعہ دیا کرتے تھے جب آپ نے اپنے خوبصورت لہتی میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائے تو حضرت شیف السلام کی روح ہو شکریہ طبیعت مجلو تھی جب شبینہ ختم ہو گیا فرمایا آج کے بعد اب تُو نے بی سیال کی آستان عظمت نشان پر بیٹھ کر قرآن کی شکمت کر دی ہوئی میرے استاد محترم نے دست بستہ حضور حکم ہوگا انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے باپس گئے چونکہ جنٹہ میں تھے حق پجالی اٹھائی بینوں کے گلے میں ڈالی اور حق چلانے شروع کر دی دو تین دن گزر گئے استاد محترم ناج حضور شیف الاسلام خود دے خود دے گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے گاؤں واللہ شریف تشریف لے استاد محترم حق چلا رہے تھے پیچھے گئے فرمایا میں نے تجھے کیا کہا تھا تو کیا کر رہا ہے پھینکو حضور پیالی چھوڑو ان بینوں کو اپنے بھائیوں کو حوالے کرو میرے پیچھے بیٹھے میں تمہیں زیاد شریف لے جائیں وہ حقت کیا اور پھر آخری وقت تک میرے استاد محترم نے حضرت کے حکم کے مطابق آستان متدس نشان پر بیٹھ کر قرآن کی حکمت فرمائی یہ واقعہ میں نے ان کی زبانی سنا جو آپ کو سنا رہا ہوں کہ رمضان شریف کا موقع ہے اور آستان مقدس نشان کی جامع مسجد میں نماز تراوی کے اندر میرے استاد محترم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اگر سمجھئے ہو دی کوئی استاد محترم مسلح امامت پر رمضان شریف کا مہینہ ہے نماز تراوی میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور پیچھے پیروں کا پیر زبانے کا شیخ علیہ السلام ہے پیر بھائیوں کی صفحے لگی ہوئی ہیں حضرت شیخ علیہ السلام رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی صفحے میں این میرے استاد محترم کے پیچھے قرآن مجید کی سماعت فرما رہے ہیں استاد محترم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کتنا بڑا آفتان ہے اور کس غوث آدم کا آفتان ہے اور یہ کس کی مسجد ہے اور کس کا مسلح ہے اور میرے پیچھے کتنی بڑی ہستی ہے میں کہاں میں اور کہاں اتنی بڑی ہستی میں ان کے سامنے اور اس مسلح پر اس آفتان مقدس نشان پر مجھے زیب تو نہیں دیتا کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے قرآن پاک سنا فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو سوچ رہا تھا زبان باندھ نہیں ہوئی تلاوہ سے قرآن جاری ہے دل میں یہ خیال ہے دو رکاتیں مکمل ہوئیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضر شیخ علیہ السلام میری طرح متوجہ ہوئی یہ ہے شان اللہ والے کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقو فراست المومن فإنہو ینبر بنور اللہ مومن کی باطنی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے استال مطرم نے سلام پیرا حضر شیخ علیہ السلام متوجہ ہوئے فرمایا حافظ علی محمد ہی در ادھر جانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا ہم خواجہ کے ملکے ہی باتیں ہم خواجہ کے ملکے ہی باتیں ہم شمچہ کے ملکے ہی باتیں دل کی بات پیچھے کھڑے ہیں دل میں خیال پیدا ہوا فرمایا حافظ علی محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ادھر ادھر کے خیال چھوڑو اپنا کام کرو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا اور فرمایا کہ جس طرح کپڑے کے لئے کینچی ہوتی ہے آپ نے تا پنجابی جا کے لئے کپڑے دی کینچی ہوتی انتے کینچی کپڑے انہوں لیرہ لیرہ کر دی فرمایا جس طرح کپڑے کے لئے کینچی ہوتی ہے اور کینچی کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس طرح گناہوں کی بھی ایک کینچی ہے گناہوں کی بھی ایک کینچی ہے جس سے گناہ جو ہیں دول جائیں گے کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے وہ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو یعنی ان وسوسوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ مت سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں ایسی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں یہ دعا پڑھا کرو اللہم اینک افو قریم تغکب الافو فافو ان نا آپ نے فرمایا یا افو یا افو یا افو عام مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ یا غفور یا غفور یا غفور لیکن حضرت شیخ علیہ السلام نے میرے استاد محترم کو جو دعا سکھائی تھی وہ غیر الفاظ میں تھی اللہم اینک افو قریم تغکب الافو فافو ان نا یا افو یا افو فرمایا پڑھ لیا کرو پریشانیاں ختم ہو جائیں اور گناہ سارے یہ گناہوں کی کینچی ہے گناہ کٹ جائیں گے تو یہ ہے اللہ کے ولی کی شان وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے ایک دفعہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ میرا پیچھے کوئی جگڑا تھا پانی کی باری کا جگڑا تھا ولی شہر میں باقی برادری کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ میرے سمار کی پتری رات چاہتے تھے یا دن چاہتے تھے دن کی باری میں جاٹتوں سے یا جو بدین روالی درہ سوکیوں دیئے ہی جی نا تو استاد محترم کا بھی کوئی مطالبہ ہوگا رات کی بن جا یا دن کی فرماتے نماز پڑھا رہا تھا تو بڑا دل سخت پریشان ایک فیصلہ نہیں اور پتری میری مرضی کے مطابق میری باری بنتی ہے یا نہیں بنتی تو بس دل میں یہ خیال تھا حضرت شہف علیہ السلام برنے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے برنے کے نیچے تشریف فرماتے فرماتے ہیں میں سامنے سے جو قدرہ نہ تو حضرت شہف علیہ السلام نے فرمایا اسطان پچھے اس امام دے کہہ کے اللہ اکبر آگ شہر نہ ہوئے تھے لوگ کچھاریاں پیر دے رہے تھے یہ خیال تھا نا کہ پتری آپ فیصلہ کیا ہوگا ہماری باری دن کی بنے گی یا رات کی تو حضرت شہف علیہ السلام دل کی قیفیت جان گئی اور فرمایا اسطان اللہ اکبر کہہ کے آکھنا پچھے اس امام دے کہ وہ میں امام صاحب سیوال کچھاریاں پیر دے و دے یہ دیکھیں اللہ والوں کی شان اتاکو فراست المومنیں فَإِنَّهُ يَنْدُ رَبِيْنُونِ اللَّهُ مومن کی باطنی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تمہارے صرف ذائب کوئی نہیں جانتا وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اس لئے تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں لوگوں اگر میری زبان پر شریعت کی لغام نہ ہوتی شریعت کی طرف سے پابندی نہ ہوتی تو فَإِخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَعْفُنُونَا وَمَا تَتَّخِرُونَا فِي بِيُوتِكُمْ میں واضح بتا دیتا کہ تم گھر سے کھا کے کیا آئے ہو اپنے گھر میں چھپا کے کیا آئے ہو آپ نے نگاہ بلایا سے دیل کر بتا دیتا کہ تمہارے پیٹ کے پرٹوں کی پیچھے میرے دے کے اندر ہے کیا آج پیپسی پیئے مرنڈا پیا ہے چاوال کھایا ہے گوشت کھایا ہے ساکھ کھایا ہے کون سی چیز کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹ کے پرٹوں کے جو پیچھے ہیں میں نگاہ بلایا سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ گھر سے کھا گئی کیا آئے ہو اپنے گھر کے کوٹھڑیوں میں بات صندوق جو کے اندر چھپا کے کیا آئے ہو اور شایخوں کو قادر جنانے فرماتے ہیں وَآَنَكُمْ بَيْنَا يَدَيَّا کَلْ قَوَارِی جُرَا مَا فِي قُوَاتِنَكُمْ وَزَّوَاحِرَكُمْ فرماتے ہیں لوگو یہ تمہارے پانچ چھے پرٹ کے مجسمیں مجھے اس طرح نظر آتے ہیں کہ اس طرح شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں 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 ساڑے ہر شیشہ کھوٹا نہیں ہوتا جیڑا پو جو ہے شیشہ جو کھونا موہ بہتر ہے ہمیں نظر آب ایسی جی خوش ہے ہمیں نظر آب جائے شیشہ منافق نہیں شیشے وہاں صاف پترا ہونا چاہیے اللہ بزرگا دے سات کے ساڑے بیل شیشے بنا چاہیے بہرحال شیشے کی بوتل دکانوں پر آپ دیکھیں گے آج کل تو ماشاءاللہ جدید سحسی ٹکنالوجی نے بڑی طرح کی کارٹ دی ہے پلاسٹک کے اندر اتنی شفافیت آگئی ہے کہ جس دکاندار نے دروازے پر بوتلیں سجا رکھی ہوں تو اس کے اندر جو بھی مشروع ہوگا وہ دور سے پلاسٹک کی بوتل بتا دے گی کہ میرے اندر ہے کیا یہ اگر اس پلاسٹک کے اندر اتنی شفافیت ہے تو شیشے کی شفافیت کا کیا آدم ہے بوتل بتا دے گی کہ میرا ظاہر کیسا ہے میرا باطن کیسا ہے حضرت شیش عبدالقادر دلانی فرماتے ہیں انتم بین یدیق القواریل لوگو تم میں لسانے شیشے کی گودلوں کی ماند ہو جرام آفی بواتنکم وزواہیکم فرماتے ہیں میں تمہارا ظاہر پر دیکھ رہا ہوں تمہارا باطن پر دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارا ظاہر میں لسانے ہے اسی طرح تمہارا